دوستو نو سو سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی ایک حصہ یہود کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بن گیا جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا جسے آج کل نیبلس کہا جاتا ہے اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اقیاب تھا بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور ان کا بادشاہ اقیاب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا اس دور میں فینشیہ کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے فینشیہ اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہد تھا اسرائیل کا بادشاہ اقیاب بھی فینشیہ کی شہزادی ازابیل سے شادی کا خواہش من تھا اور ازابیل بھی اس شرط پر اقیاب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بدھ خانہ بنایا جائے گا چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بدھ پرستی کا آگاز ہوا شادی کے بعد شہزادی زابیل نے اپنے ملک کا مشہور بدھ بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربانگاہ بھی تعمیر کروا دی روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بدھ تھا جس کی شام اور یمن والے سیکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے بالبوت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بوت کا قد 21 گز اور چار مو تھے ہر مو پر ہیر جوارات سے بنا ایک تاز تھا ملکہ زابیل نے چار سو افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں معمور کر دیا ملکہ زابیل نے اپنے ملک سے دو سو جھوٹے نبیوں کو بھی بلوایا جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اقیاب اور اس کی ریایہ میں اس بالبوت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بالبوت کی پوجا میں لگ گیا بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنے خوبصورت ملکہ زابیل کو دے چکا تھا تفسیر ابن جریر کے مطابق اس حد تک مشکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے دو سو پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دلو جان سے بالبوت کی پوجا کرنے لگے اور اس سے متصل قربانگاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا اور اس کا خون بالبوت پر وار کر پجاریوں کے سرو پر لگایا جاتا اس کے بعد وہ اپنے قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیئے کہ کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بالبوت کی نظر نہ کر دیا جائے بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت علیہ السلام کو ان کی طرف معبوس فرما دیا بد پرستی اور کفر شرک میں گرک اس قوم کو رہے راست پر لانے کے لیے حضرت علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی تاریخی روایات میں حضرت علیہ السلام کا شجرہ نصب حضرت حرون علیہ السلام سے جاملتا ہے آپ شہر جلاد میں پیدا ہوئے انجیل میں آپ کو ایلیہ نبی کے نام سے بھی پکارا گیا ہے تفسیر ابن کثیر کی مطابق آپ کا نصب نامہ کچھ یوں ہے علیہ السلام بن یاسین بن فخاص بن یعزاز بن حارون علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا دور حضرت حسقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے چنانچہ حضرت علیہ السلام اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بالبک کی وجہ سے پڑا تھا آج بالبک لیمنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا مو بولتا ثبوت ہیں حضرت علیہ السلام کے تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا سو وہ دوزک میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے خاص بندے مبتلہ عذاب میں نہیں ہوں گے اور ہم نے بعد کے لوگوں میں علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا علیہ السلام پر سلام ہو بلا شبہ ہم نیک کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے جب حضرت علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ اقیاب اور ملکہ ایزابیل اور ساری اسرائیلی قوم کو بالبود کی پوجا کرنے سے رکا تو دو چار لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ ایزابیل حضرت علیہ السلام کو تبلیغ سے رکنے کے لئے منصوبے بنانے لگی حضرت علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل تفصیل مظہری میں علمہ بگوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر تفاصیر میں حضرت وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ اور حضرت کعب الاحبار اور معرفی القرآن میں مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں ملکہ ایزابیل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی چنانچہ اس نے اپنے حسن کا وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت علیہ السلام کو گرفتار کروا کر جل میں بند کر دیا اور خود نیم اریہ حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پر پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابیل کے حسن کام آیا بلکہ حضرت علیہ السلام نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے دو سو نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں اس کے بعد حضرت علیہ السلام کو بے انتہاز یتے دی گئیں کیسے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی اے میرے معبود اسرائیل پر شدید قہت نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تین سال تک ایسا قہت پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مننے لگے اناز ختم ہو گیا اور چراغاہیں ویران ہو گئیں حضرت علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اسے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے دو سو نبی ہیں تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ استعمال ہوا بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنے قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائے کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراں سجدے میں گر گئے کہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی اس کے بعد حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصے یہودہ چلے گئے وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیشگوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے جہاں بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابیل آپ کی جان کے دشمن تھے روایات میں ہے کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخی اب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھار دیں گے کچھ ہی عرصے بعد بالبک کو محلق بیماریوں نے گھے لیا جس سے بادشاہ اخی اب کی بہت فوجی مارے گئے بادشاہ اخی اب اپنی ملکہ ایزابیل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابیل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے دوستو یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے